الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى جميع من طبعہم بحسان الہم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک فیہ وحدہ الاسلام معزز محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو تربیت اولاد کا جو معاملہ ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اس پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہیں اور اس سے پہلے میں نے کئی درس میں بیان کیا تھا کہ اصل جو عمر ہوتی ہے تربیت کی تو تین سے لے کر کے دس سال کے عمر ہوتی ہے باپ کو بھی ماں کو بھی ٹائم اس میں دینا چاہیے آج کے درس کا موضوع ہے ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ موزن رسول کیسے بنے بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے سبقہ موضوع واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابی ہیں ابو محضورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے موزن بننے کا واقعہ کیا ہے کس طرے سے ان کو یہ درجہ مل گیا واقعہ یوں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ حنین سے واپس ہو رہے تھے راستے میں نماز کا وقت ہو گیا کسی صحابی رسول نے ازام دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جہاں بھی رہو نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو اگر وہاں پہ سہولت ہے تو نماز میں تاخیر نہ کرو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ حنین سے واپس ہو رہے ہیں راستے میں نماز کا وقت ہو گیا آپ نے پڑھاؤ ڈالا کسی صحابی نے ازام دی جب کسی صحابی رسول نے ازام دی تو وہاں بہت سارے کافر اور مشرق لوگوں کے بچے موجود تھے کفار کے بچے ازام سن رہے تھے تو وہ غیر مسلم بچے جو تھے وہاں پہ وہ اس صحابی رسول کی ازام کی نقالی کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچہ ازام کی نقالی کر رہا ہے اور اس کی آواز بڑی پیاری ہے بڑی خوبصورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کا ذہا میرے پاس لاؤ وہ بچہ کون تھا اب وہ محضورہ تھے چھوٹے بچے ابھی اسلام قبول نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی بھی چھوٹے بچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ جب انہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے تھے تم ابھی کہاں نقل کر رہا تھا آپ کی آزان کی آپ کی جو صحابی آزان دے رہے تھے ان کی نقالی کر رہا تھا کہا دوبارہ جو ہے آزان کہہ کر دکھاؤ یا جو تم نقالی کر رہے تھے دوبارہ اس کو پیش کرو دوبارہ انہوں نے وہ کلمات دہرائے جو آزان کے کلمات انہیں یاد تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آواز اور ان کا انداز اتنا اچھا لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور ان کے لئے دعا فرمائے اللہم بارک فیہ وحدہی الیلسلام اے اللہ اس بچے میں برکت ادا فرما اور اس کو ہدایت کی نعمت سے مالا مال کر دے ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ادھر اللہ نے قبول فرمائی اور ابو محضورہ جنہوں نبی اسلام نہیں قبول کیا تھا ازان کے نقالی کر رہے تھے ان کی زبان سے بے ساختے ایک قریمہ جاری ہو گیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ مگواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور مگواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیا کلم شہادت اپنی زمان سے ادا کر لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش خبری دے دی اور کیا کہا اظہب انت مؤزن اہل مکہ جاؤ آج سے تم مکہ کے معزن ہو گئے ازان دینے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی اور فرمایا تم مکہ کے معزن ہو گئے میرے بھائیو یہ مختصر واقع ہے لیکن اس سے بہت ساری اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں اس واقعے کو صاحب الستیاب نے چھے سو اچھی نمبر پہ جلد نمبر دو چھے سو اچھی صفحہ نمبر پہ نقل کیا ہے اور تحذیب تحذیب میں واقعہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو تیس پہ موجود ہے صحیح واقعہ تو اس سے چند اہم باتیں معلوم ہوئی سب سے پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ ابو محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کتنی فضیلت والے صحابی ہیں ان کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی اللہ کے پیغمبر نے دعا فرمائی ان کے حق میں اور اللہ نے قبول فرمائی دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ جس طرح غیر مسلم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اسی طرح ان کے بچوں سے متعلق بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اللہ ان کے بچوں کو بھی ہدایت دے دے کیونکہ بچے جلدی بات سمجھ جاتے ہیں اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے بچپن کی جو عمر ہوتی ہے اس میں بچوں کا دماغ کھالی گلاس کی طرح ہوتا ہے شاعر کہتا ہے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے جو رنگ بھر دو اسی رنگ میں نظر آئے یہ زندگی نہ ہوئی کانچ کا گلاس ہوا بچپن میں جو بچے کا جو ذہن بلکل صاف شفاف ہوتا ہے اس میں جو تربیت کب کریں گے اسی مطابق بچے کی تربیت ہو جائے گی چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ آواز بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اچھی آواز کا ہونا اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اسی آواز کے ذریعے آدمی پوری دنیا میں دورہ کرتا ہے لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں اسے معبت کرتے ہیں آواز انسان وہ کہاں سے کہاں پہتا دیتی ہے بہت سارے بچے نقالی کر رہے تھے لیکن ابو محضورہ کی آواز رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہ آواز اتنی اچھی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ دوبارہ آپ نے ان سے کہا کہ تم کلمات جو کہہ رہے تو دوبارہ کہو اور پانچوی باتیں معلوم ہوئی کہ اگر بچے کسی بڑے انسان کے نقالی کر رہے ہوں کسی اچھی چیز کے نقالی کر رہے ہوں تو انہیں ڈاٹنا نہیں چاہیے ابھی تو کیا کر رہ سکتا ہے اگر چھوٹا بچہ آزان دینے کی مشک کر رہا ہو یا آزان دینے کا اس کو شوق و نقالی کر رہا ہو تو اس کو ڈاٹنا نہیں چاہیے ابھی تو آزان نہیں دے سکتا اس کو سکھانا چاہیے اس کی تربیت کرنی چاہیے یا قرآن کی نقالی کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو اپنی زبان سے دہرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو ڈاٹنا نہیں چاہیے ابھی نازرہ نہیں پڑھا ابھی مدرسہ نہیں یا قرآن پڑھ رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے کیونکہ اس کو حوصلہ جب بڑھائیں گے تو اس کی تربیت میں اضافہ ہوگا اور اچھا نیک بن جائے گا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں مصبت رول اپنائیں ان کی ہر بات پر ان کو ڈانٹنا ڈبٹنا اور ان کو یہ کہنا کہ تو کسی لائک نہیں ہوگا ابھی تو کیا کر رہا ہے ابھی تیری عمر کیا ہے ابھی سے تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے بڑی بڑی باتیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ بچپن ہی سے بنیاد جب مضبوط ہوتی ہے تو بچہ ترقی کرتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتما مسلمانوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق ادا فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابع زندگی ادارنے کی توفیق ادا فرما ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن